دوستو بہت سارے ساتھیوں کے بار بار اسرار پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ویجی ریسپیز بھی اپنے چینل پر شیئر کیا کریں لہذا ہم آنے والی ساتھ سے زیادہ ویڈیوز دالیں سبزیاں مختلف طرح کی اور مشہور ڈھابا اسٹائل آپ سب کی خدمت میں پیش کریں گے اس سلسلے کی پہلی ریسپی سفید والی دھولی ہوئی ماش کی دال یعنی عورت کی شاندار ڈش آپ سب کیلئے لائے ہیں ماش کی دال چونکہ تھوڑا سا لیس چھوڑتی ہے اس لیے اس کا ہینڈل کرنا ایک آرٹ ہے بہرحال جو تیکنیک ہم یہاں استعمال کر رہے ہیں اس سے دال بلکل کھلی کھلی رہتی ہے ایک ایک دانہ الہدہ ہوتا ہے دال پوری طرح گلی ہوئی ہوتی ہے اور کوئی لیس بھی نہیں آتا ہے یہ یوپی سٹائل کی ریسپی ہے جو ہر گھر میں خاص طریقے سے بنائی جاتی ہے اور جو اس کو بنانا جانتے ہیں وہ بہت عالی بناتے ہیں بڑی مزیدار ہوتی ہے آئیں یہ یوپی سٹائل کی ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دھلی ہوئی ماش کی دال یعنی ارد کی دال بغیر چھلکو والی اس کو ہم پانی میں دو سے تین گھنٹہ سوک کریں گے اور جب اوبالیں گے تو اس میں ہم نمک یہ کٹی ہوئی جو ہے ادرک یہ کٹا ہوا جو ہے وہ لیسن ہے اور یہ کٹی ہوئی چھوٹی والی ہری مرچ یہ تینوں چیزیں جو ہے نمک کے ساتھ ہم اوبالتے باہر ڈالیں گے اور جب یہ گل جائے گی تو اس کا پانی جو ہوگا وہ بالکل جل چکا ہوگا اور اتنی مقدار میں پانی ڈالا جاتا ہے دوسرا سٹیپ اس کا جو ہوتا ہے وہ تڑکا ہوتا ہے یعنی کہ بگھار بگھار میں ہم جو ہے وہ یہ پیاز جو ہے سیلائز کی ہوئی اس کو ہم ہلکا براؤن کریں گے اور ساتھ میں اس کو بھی ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے یہ چپٹی والی جو ہے ثابت سرخ مرچ ہے اور یہ تھوڑا سا جو ہے ثابت زیرہ ہے اس کو بھی ہم فرائی کرتے پہ جو ہے وہ استعمال کریں گے آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے استعمال کر جائے گا پہلے کیا ڈالا جائے گا پھر کیا ڈالا جائے گا اور پھر کیا ڈالا جائے گا اور آخر میں جب ہم ڈش آؤٹ کریں گے تو ہم جو ہے اس کو سجائیں گے یعنی گارنش گارنش کرنے کے لیے سجانے کے لیے جو ہے وہ لمبائی میں کٹی ہوئی ادرک ہے باریک والی سلائز کی ہوئی چھوٹی والی حریمیرچ ہے چاپ کیا ہوا ہرا دھانیا ہے اور چاپ کیا ہوا ہرا پدینہ ہے آپ اگر ہماری ویڈیو پسند کرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں نئی ریسپیز کے نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک ضرور کریں شکریہ ایک کوکنگ پارٹ میں ہم نے جو دال جو تھی ہم نے سوکی تھی تقریباً تین گھنٹہ ہم نے کیے وہ ساری ڈال دی ہم نے اور اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے دال ڈال دی ہم نے اس میں پانی بھی ڈال دیا ہم نے پانی کی مقدار ہم آپ کو بتائیں گے جو کوانٹیٹی ہم ریسپی کارڈ میں لکھیں گے اس میں پانی کی مقدار بھی بتائیں گے اور پھر یہ جو ہے تینوں چیزیں جو ہم نے وہ کوٹی ہوئی جو ہے ادرک کوٹی ہوئی جو ہے وہ لیسن اور کوٹی ہوئی ہرمیج جہ یہ بھی ہم نے اس میں ڈال دی اور اب اس کے بعد ہم اس کی آنچ کو کھولیں گے چولان کر دیا تھوڑا سے اس کو مکس کیا اور نمک ڈال دیا پھر مکس کیا اس کو آنچ اس کی فولیں اور ہم انسار کر رہے ہیں کہ اس میں اُبال آ جائے اُبال آنے کے بعد ہم اس کا ڈھکنا لگائیں گے آنچ کو ون ترڈ فلم پہ لے کے جائیں گے اور لیڈ لگا کے اس کو پندرہ منٹ تک پکائیں گے اب یہ دیکھ لیں اُبال آیا ہی چاہتا ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر یہ تھوڑے سے جھاگ جائے نا یہ پیدا ہو گئیں گے یہ جھاگ جائے نا ہمیں الگ کرنے اس سے بس یہ خیال رکھے لیڈ لگانے سے پہلے یہ جھاگ جو ہے اس کا ہم نے اُبال آ گیا ہے لیڈ لگا دی اور آنچ اب ہم ان ون ترڈ فلم پہ لے جاتے ہیں اور پندرہ منٹ کے بعد جو ہے وہ اس کے لیڈ اٹھائیں گے اور یہ تقریباً جو ہے وہ پندرہ منٹ سے زیادہ ہو گیا لیڈ ہٹا دی ہم نے اس کی آپ دیکھ لیں پانی مکمل طور پہ اس کا جو ہے وہ خوشک ہے ٹوٹل پانی خوشک ہو چکا ہے اور ڈال دیکھ لیا ڈال بہت امدہ جو ہے نا وہ گل گئی ہے دیکھیں بلکل گل گئی ہے اور ایک ایک ڈال جو ہے وہ کھلی کھلی ہے دیکھیں ایک ایک ڈال جو ہے الگ ہے بلکل کوئی اس میں لیس نہیں آیا کیونکہ پانی کی ایک خاص مقدار اور جو فلم ہم نے رکھا تھا ون تھرڈ اس نے یہ کمال دکھایا ہے اب ہم اس کا جو ہے وہ تڑکہ لگانے جاتے ہیں ایک فرائی پان میں ہم نے جو ہے نا وہ آئل ڈالا تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا گرم کیا اور اب ہم اس میں جو ہے نا وہ سرسوں کا تیل تھوڑا سا سرسوں کا تیل ملاتے ہیں اس کے لئے سر خوشبو کے لئے ہم نے تھوڑا سا سرسوں کا تیل ملاتے ہیں اس کو ہم نے فل آنچ پر کھولایا ہے اور اب جو پیاز ہے جو ہم نے آپ کو دکھائی تھی سرکھ مچ اور زیرہ نہیں ڈالا ہے سرکھ مچ اور زیرہ نہیں ڈالا ہے تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے آج تیزی ہے اس کو ہمیں ہلکا براؤن کرنا ہے لیکن ہلکا براؤن سے تھوڑا جب کم ہوگا تو اس وقت ہم دیگر چیزیں ڈالیں گے یہ دیکھ لیں آپ بہت لائٹ بہت لائٹ والی براؤن ہوئی ہے اب اس وقت ہم اس میں میرچیں ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو چلائیں گے اور تھوڑا سا جب میرچ اپنا کلر چینج کرے گی ڈار کرے گی تو ہم اس میں زیرہ ڈال دیں گے کیونکہ زیرہ سب سے وہ سینسیٹیو ہے میرچ نے اپنا رنگ چینج کر دیا اور ہم نے سارا زیرہ ڈال دیا تقریباً پندرہ سیکنڈ کے اندر زیرہ ریڈی ہو جائے گا کیونکہ یہ اوائل پورا کھولا ہوا ہے اور اب ہم یہ تڑکا ہمارا ریڈی ہے ہم اس کو ڈال بے ڈالیں گے تڑکا ریڈی ہے اس کو ڈال بے ڈال دیا یہ بھگاہر لگ گیا ہے ہمارا اور اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اس کو تھوڑا سا مکس کیا ہم نے یہ مکس کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اس کو تاکہ بھگاہر جو ہم نے لگایا ہے وہ پراپرلی مکس ہو جائے اس میں ہم نے تھوڑی سی پیاز الگ کر لیا جو اوپر سے ہم سجانے کیلئے استعمال کریں گے اب ہم سجانے جا رہے ہیں تو ہم نے جنب پودینہ جو تھا وہ ڈال دیا تھوڑا سا دھنیا ڈال دیا ہری مرچیں ڈال دی اور جو باریک کتری ہوئی ادرک تھی وہ بھی جو تھی ہم نے اس پر سپرنکل کر دیا ہے دیکھ لیں آپ یہ کتنا آلہ جو ہے یہ تیار ہو گیا ہے یہ تڑکے میں جو مرچیں لگائی تھی وہ سجانے کیلئے ہم نے جو ہے لگا دیا ہے اور دیکھ لیں کیا آلہ جو ہے ہم نے اس کو سجا بھی دیا ہے دیکھ لیں آپ ایک ایک ڈال کا ایک ایک دانہ جو ہے وہ علیدہ ہے کتنا کھلا ہوا دانہ ہے اس کا اور ڈال بلکل گلی ہوئی ہے بہت آلہ اور مزیدار داد تیار ہوئی ہے بنائیں اور انجائے کریں